محزیز ناظرین یہ بات کہی جاتی ہے کہ قدرت کے نظارے دیکھنے ہو تو پاکستان کی دھرتی وہ سونی دھرتی ہے کہ جہاں پر قدرت کا ہر نظارہ اپنے ہی انمول رنگ دکھاتا ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر خوبصورت مناظر برف باری کے کس قدر خوبصورت طریقے سے یہ برف بڑی نظر آتی ہے دل تو ہر شخص کا کرتا ہے کہ جلدی سے جا کر یہ برف باری دیکھ کر آئے لیکن وہاں پر موجود ہوتے ہیں کچھ خطرات دی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں اب حالی کے اندر جیسے مری کے اندر ایک گاڑی کھائی میں گر گئی تھی اور اس کو نکالنے کے لیے جب کرین منگوائی گئی تو وہ بھی کنارے سے فسل کر گر گئی لیکن قدرت نے ایسا کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن دوستو یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر چھوٹے چھوٹے ہوتیلز کے سامنے روڈز بھی مکمل طور پر جام ہو چکی ہیں اور سڑکیں کتنا خوبصورت نظارہ دے رہی ہیں جن کے اوپر تمام طرف برف ادھر ادھر جمی نظر آتی ہے اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اب کچھ دنوں کے لیے کوئیٹہ جانے والے راستوں پر پبندی بھی لگا دی جائے گی کیونکہ وہاں پر کھڑی گاڑیاں بھی مکمل طور پر ساکت ہو چکی ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتی ہیں یہاں پر آپ لوگ سکرین کی اوپر کچھ تصاویر بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت طریقے سے فیملیز انجوائی کر رہی ہیں بچے بڑے جوان سبھی لوگ جاتے ہیں اور گلیاں بھی رنگا رنگ روشنیوں کا منطر پیش کرتی ہیں سفیدی سفیدی کے ساتھ یہاں پر یہ خوبصورت درخت کی تصویر جو سوشل ویڈیا پر بہت ہی وائرل ہو گئی تھی اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کس قدر جمعی نظر آتی ہیں دوستو اس کا کمپیریزن آپ کو کرواتے ہیں ابھی کچھ ہی مناظر کے اندر کینیڈا کے اندر پرنے والی برف کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ واقعا تن کینیڈا میں بھی کتنی خوبصورت برف پڑی ہے اور اب تو کوئٹا بھی کینیڈا جیسا ہی لگنے لگ پڑا ہے تو وہ لوگ جو کہ کینیڈا تو نہیں جا سکتے لیکن کوئٹا جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ کر کوئٹا کا ذرخ کر سکتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد چونکہ فیلحال وہاں پر بہت ہی زیادہ برف جمعی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والے راستے بھی بند کرتی ہیں تو ناظرین اس ٹائم جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کینیڈا کی ویڈیو وہاں کے سٹی کی ایک ویڈیو ہم لوگوں نے آپ کو دکھائی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کتنی زبردست ہے اور مکمل طور پر میچ کر رہی ہے اس ٹائم کوئٹا میں پڑی جانے والی برف باری کی صرف یہاں پر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ کینیڈا میں کچھ لمبی انچی بیلڈنگز ہیں لیکن کوئٹا میں ایسا نہیں ہے کوئٹا کے اندر خوبصورت بیلڈنگز نہیں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہرٹس بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹ رومز ہوتے ہیں جہاں پر جا کر لوگ انجوائے کرتے ہیں رہتے ہیں کافی مہنگا بھی یہ پڑ جاتا ہے سلسلہ رہنے کا لیکن لوگ پھر بھی اپنی جمع پونچی لے جا کر انجوائے کر کے آتے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کتنا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے کیا آپ بھی جانا چاہتے ہیں کوئٹا میں یا مری میں یا دوسرے انچے انچے علاقوں میں جو پاکستان کے تمام تر علاقے ہیں جن کے اندر گلگت بلدستان ہو بابوسر ٹاپ ہو مری ہو یا دوسری پہاڑیاں اس ٹائم تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان کا روک کر گئے ہیں جو کہ باہر رہتے تھے کیونکہ پاکستان کی ورف بھاری دیکھنے کے قابل ہوتی ہے یہاں پر جا کر انجوائے کرنے کا علاقہ ہی مزہ آتا ہے تو دوستو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ یہاں پر آپ کو بڑی ہی مزدار قسم کی ویڈیوز رزانہ ملتی رہتی ہیں جو کہ آپ کو انجوائے کرواتی ہیں اور دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کس قدر قدرت کے کرشمات ہیں جو کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے بنائے ہیں تو دوستو چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنے آمال کے بارے میں بتائیں